بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کم انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں اور سارے گھر کے مسائلوں سے میں بناوں گے انشاءاللہ بریانی تو شروع کرتے آج کی ریسی پی جو کہ بہت ہی ایزی بھی ہے اور کوئک بن کے تیار ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک اپ آئل اور اس میں ہم نے تین سے چار انین سلائس کر کے ڈال دی ہیں اب ہمیں انین کو فرائی کرنا ہے کیونکہ بریانی کی انین کو تقریباً ہم لائٹ براؤن تو کر ہی لیتے ہیں تو لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اس نے ایڈ کیا ہے لسان اڈرک کا پیسٹ جو کہ آپ حضبے ضرورت ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کی ہے چکن جو کہ ایک کلو سے کچھ کم ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے چکن کو بھوننا ہے تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے تیز آنچ پر چکن کو بھوننے سے آپ کو پتا ہے اس کے مویسچر اس میں لوک ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی رہتی ہے اور جوسی بھی رہتی ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کیا ہے آٹ سے نو ٹیماتر سلائس کرکے آپ کیسے بھی رفلی چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کیا ہے سابود ڈھنیا آپ ہینڈ سے کرش کر کے ڈال سکتے ہیں نمک جو ہے وہ حضو زائقہ میں نے اس میں اٹھ کیا ہے لال مرچے اٹھ کی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں پساو اگرہ مسال اٹھ کیا ہے اور اس میں زیرہ میں نے ایک چمچ اٹھ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کیا ہے آلو بخارے جو کہ میں نے دھو کے رکھ دیتے پہلے پھر اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کر دی ہیں آپ چاہیں تو لیمون اور املی کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں ہری مرچے میں نے اس میں تین سے چار جو ہے وہ سابود ڈالی ہیں اس کے علاوہ ہری مرچے اور پودینہ کرش کر کے بھی اینڈ میں مڈالوں گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تاکہ چکن اور ٹیمارٹر ایکویلی گل جائیں اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تو جی دس سے پندرہ منٹ کے بعد چکن اور ٹیمارٹر اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اب ہمیں سارے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے کیونکہ آج کی بریانی سپیشلی بگنرز کے لیے ہے تو آئل سیپریشن کے لیے آپ کس طرح سمجھیں گے کہ آئل جو ہے وہ مسالے کی سرفیس پہ آ جائے گا الگ سے آئل جو ہے آپ کو مسالے میں نظر آئے گا یہ ہوتا ہے آئل سیپریٹ ہو جائے مسالے کا بھون جانا وہ اسی کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کیے ہیں پودینہ اور ہری مرچی کا مسالہ یعنی ان کو کرش کر کے یا پیس کی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب میں نے آلو اس میں آٹ کیے ہیں آلو جو ہے میں نے چار سے پانچ لے کے چھوٹے پیسز کر کے اس کے پانی بوائل کر کے اور اس میں یلو کلر ڈال کے بوائل کر لیے تھا الگ سے تاکہ جلدی سے تیار ہو جائیں اور اب میں نے اس میں چامل آٹ کیے ہیں جو کہ آدھا کلو چامل ہیں اور یہ سیلا چامل ہیں تو بگنرز اگر سیلا چامل یوز کریں گے تو ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ چامل ٹوپتے نہیں ہیں اسی لئے میں نے ڈائریکٹ مسالے میں چامل آٹ کر دی ہیں اب اس میں پانی رکھیں گے اتنا پانی رکھیں گے کہ چامل بھی گل جائیں اور کھلے کھلے بھی رہیں ٹھیک ہے تو آدھا کلو چامل میں میں نے آٹ کیا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ دو سے ڈیڑھ گلاس پانی آٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اسے بہت تیز آنچ پہ یعنی فل آنچ پہ ڈھک کر پکائیں گے اور جب پانی اس کا خوشک ہو جائے گا پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے دم پہ رکھنے کے لئے ہم توا رکھیں گے اس کے نیچے اور آنچ بلکل سلو کر دیں گے فلیم کو بلکل سلو کر کے اس کو دم پہ رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے وہ چامل دم پہ آ جائیں گے تو جی بہترین بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ ریسیپی سب سے ایزیس ریسیپی ہے بریانی کی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ